وہیں پوڑی جنپت کے پیڈلس سو پٹی کے نسڈی گاؤں میں کچھ اچھلارتی تتوں کے دوارہ ایک یوبک پر جان لیبا حملہ کیا جان لیبا حملے کے بعد گرامیر لہولوان حالت میں یوبک کو پوڑی زلہ اسپتال لے کر آئے یوبک کی گمپیر حالت کو دیکھ کر اسپتال کے ڈاکٹروں کے دوارہ یوبک کشری نگر میڈیکل کالیج ریفر کیا گیا جہاں ڈاکٹروں کے نگرانے میں یوبک کا علاج کیا جا رہا ہے وہیں پورے معاملے میں پٹواری چوکی کے دوارہ چھے لوگوں کے خلاف مار پیٹ جان سے مارنے کے معاملے میں ابھیوک پنچگرت کر دیا گیا ہے آروپے کے جن لوگوں نے یہ ہے حملہ کیا اب ہے پوڑی ودھائی کے آدمی ہیں اور ایک لڑکا تھا جس کے ابھی ایک مہینے پہلے مانگر کی ابھی ڈیپ ہوئی ہے پری نام ہے سائد اس لڑکے تھا پا ہوں نے سوچے چلو ہنو چال بیو کنشلی سے وہاں پہ اس سے بات چیت کر رہے تھے ہنو چال بیو کنشلی سے وہاں پہ ایک بات چیت کر رہے تھے ایک دوسرا لڑکا آتا ہے جہاں تھوڑا سر پرین کر رہا تھا ہوں اور وہ وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ کچھ گلت طریقے سے بات کرنے لگتا ہے کہ اپنے رات میں ٹمیاں کیسے ہے میں نے کہا ہے یہ تو ہمارا ہی گاؤں ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں کسی دوسری گاو میں تھوڑی نارسی کہا سنے ہوئی اس نے میرا کولار پکڑا میں نے ہی اس کا کولار پکڑا تھا باقی انہوں نے ایک دن میں وہ تین چار آگے تو انہوں نے مجھے ایک دم سے پکڑ کے نیچی گرا ہیا اور مارنے لگے پیچھے سے کسی نے میرے پر کسی ایک چیز سے موار کیا پہلے ہم تو جا رہے کہتے ہی کسی گا پھادر ہو آدھا اپنے بلے دیکھ اور اس بھائی نے پھولا کہ وہاں چلتے ہیں توڑا اسے بھی ملاقات ہو جائے گی اور پھر جو آئے گی اسے پوچھ رہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے اور انہوں نے جو ہی ہے انہوں نے سوڑے گیا ہم کو اممانے کے لئے ہاں رہے ہیں انہوں نے جو آئے گی اپڑا روٹا روٹا ہی میں بھی اس کے ساتھ میں وہاں سننے کر گیا اور انہوں نے مار دے اس کو پتھروں سے گراندی سے کچی سے تو جان لے وہاں حملہ کہہ سکتے ہیں بلکل تین وہ مار سے اس میں سر بھی سامن میں جو پرکرن مارپیٹ کا جو پرکرن ہمارے سنگیان میں ہے اس میں جو بھی آوشک ودھک کاروائی کی جائے نہیں اور ریونیو پولیس کے مادیم سے اور آوشک تھا پڑی تو ریگلر پولیس کے مادیم سے بھی کی مجھے